اسریل وار کی لپتے اب یمن تک جا پہنچی ہے خونخار ہوتی ودروئیوں نے اسریل پر کروز مسائلوں سے حملہ بولا لال ساگر میں امریکی یود پوت نے ہوتی کی مسائلوں کو انٹرسٹیپٹ کر نشٹ بھی کر دیا لیکن حماس آتنگ وادیوں کے ساتھ ہوتی کے مہا جنگ کے میدان میں خودنے کے بعد اب گرد بدل سکتا ہے تراصل ہوتی ودروئیوں کے پاس لڑنے کے لیے شیطان والی طاقت بھی ہے اور ہتھیار بھی کیونکہ ہوتی کا ہاتھ ایران نے تھام رکھا ہے کی دہشت کردی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر شرف ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بہر کے برحال میں رہیزی دوستوں میرے بھائیو دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقع ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی واقع ہے لیکن ساری خبریں پھیکی دیکھ رہی ہے صرف ایک ہی چیز نظر رہی ہے فلسطین 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 کیونکہ جس طریقے سے فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہوا جو زیادتی ہوئی اور جو ہو رہی ہے ختم نہیں ہوئی محصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے محصوم جانے لی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ آج نماز نماز جمعہ پڑھتے ہوئے مسجد اختہ پر جو نمازیوں کے اوپر جو بمباری ہوئی یہ تو ساری دنیا دیکھی ہے حالانکہ یہ نسل حرام یہ یہودی دجال کی نسل یہ تو یہ بولنے لگا کہ یہ حماس کا کام ہے عزباللہ کا کام ہے لیکن سارے پختہ ثبوت آ چکے ہیں الجزیرہ آپ لوگوں کو معلوم ہے غتر کا چینل ہے جو کہ بہت عالمی شہرتی آفتہ ہے اس نے بڑے پروف کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ یہ یہودیوں کا اسرائیلیوں کا کام تھا یہ اور رہی بات دوسری آپ لوگوں کو یہ بتا دو میرے حزیز دوستو میرے بھائیو ابھی اس لڑے میں لبنان اور یمن بھی خود پڑے ہیں جس طریقے سے یمن کی کمانڈرز نے جو لانچر وغیرہ سے جو حملہ کیا جو میزائلز داغے گئے حالانکہ اب یہ کھل کے آ گیا امریکہ بھی ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے تھے کیونکہ یہ اس کی ناجائز نسل ہے اسرائیل یہ اسرائیل کو تباہ و تاراس ہوتے ہوئے بردائش نہیں کر سکتا یہ نہیں دیکھ سکتا اس کے پاس اتنا مادہ نہیں ہے بردائش کرنے کا اس نے بنایا وہ کہ یہ ہمارے پر بھی خطرہ تھا یہ اسرائیل کو تارگٹ کرتے ہوئے یہ ہمارے پاس آ رہے تھے اس لئے ہم نے ہوا میں ہی اس کو بلاسٹ کر دیا کتنے کرو گئے رہے کمینا ارے نسلِ حراموں کتنے کریں گے تم لوگ کیونکہ ابھی جو یہ گودی میڈیا کا یہ چینل ہے یہ ٹٹی میڈیا کا یہ چینل ہے یہ نسلِ حرام یہ بھی وہی نسل کے ہے یہ یہ جب یہودی ہیں اسرائیلی ہیں جس طریقے سے معصوم بچوں کے اوپر ہاسپیٹل کے اوپر غذا میں اور مسجدِ اخصہ کے باہر مسجدِ اخصہ کے اوپر جس طریقے سے جو جانے لی جو آتنگ کی حملے کرے دہشتگردی کے جو حملے کرے ان کو نظر نہیں آیا جب ان کا مو بھی بنتا اور ان کو ساب سوند گیا تھا ان کو جب نظر نہیں آتا انہوں اندھے بھی ہے بہرے بھی ہے گنگے بھی ہے جب سب بن دی جب ان کی پھوٹنے لگی تو وہ لوگ آتنگ کی نظر آرہے ہیں ان کو ویروہدی نظر آرہے ہیں ان کو کیا کیا نظر آرہے ہیں ان کو دیکھو شیطان نظر آرہے ہیں شیطان کی طاقت بہت ہے کہتے ہیں اور ابھی تک جب یہ لوگ یہ ادھم مچائے ہوئے تھے یہ خاتلانہ کھیل کر رہے تھے تو ان کے پیٹے بھی تھنڈے تھے ان کے کلیجی بھی تھنڈے تھے جب ایڈن کی پھوٹنے لگ رہی جب ساری دنیا آئیے کھوکے سارے اسلام ممالکے کھوکے جب اب صرف اسرائیل ٹارگٹ نہیں ہے ان کے ساتھ امریکہ کی بھی سوچ سامنے آ چکی ہے اب کھل کے آرہا ہے ہم کو تو پہلے سے یہ اندازہ بھی تھا پتہ بھی تھا ہم بھولتے آرہے تھے آپ لوگوں کو جب وزیر خارجیہ کا امریکہ کا دو مرتبہ جب بھاگا تھا وہ ٹائم پہ جب پہلی مرتبہ گیا تو اس نے سیدھے سیدھے اس کے دوسرے دن انہیں واپس جاتے ہی غزہ ہاسپٹل کے اوپر اس نے داغے پٹاکے وہاں پہ مزائلوں سے حملہ کیا اور کتنے ساڑھے چھس سو کے خریب جانے شہید بھی جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہے تو ایک ہزار کے خریب ہیں لیکن پھر بھی سرکاری طور پر سرکاری چینلوں نے ان چیز کی نشاندہی کی یہ چیز بتائی کہ چھس سو بتیس چھس سو بتیس یہ حرامی نسلوں کو جب یہ نظر نہیں آرہا تھا جب انہیں کر رہا اس طریقے سے ناجائز طریقے سے عوام جہاں پہ رہتی ہے پبلک عوام کے اوپر جب اس نے مزائلے داغے اس نے بمباری کی اتنے جانے شہید بھی اتنے جانے گئی مالی نقصان ہوا جب یہ لوگ کو نظر نہیں آیا اب یہ لوگ اگر چیز کا بدلہ لے رہے وہ چیز پلٹا کے اس کو جواب دے رہے تو یہ چلہ اٹھ رہے اور یہ امریکہ کی دیکھئے آپ لوگ یہ سوچ دیکھئے اب یہ ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا اس لئے اب کھلے طور پر ریشیا چینہ کوریا یہ سارے میدان میں آ چکے ہیں اب یہ لڑائی تیسرے ورلوار کے طرف جا رہی ہے لیکن دیکھو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں ان پاپیوں کا خاتمہ ضروری ہو گیا ابھی ان ظالموں کا ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ان کو سبق سکانا بہت ضروری ہے ان کے اوپر پابندی آئیت کر کے حاصل کچھ نہیں ہوتا ان کو بین کر کے حاصل کچھ نہیں ہوتا جو مطلب جو مقصد میں یہ لوگ چاہیے تھا جو مقصد وہ پورا کر رہے ہیں یہ لوگ وہ پورا کر رہے ہیں ان جانے لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ ان کو شہید کرنے کی فلسطینیوں کو کر رہے ہیں وہ لوگ فلسطین معلوم ہے آپ کو کیا تھا کیا ہے کتنے پرسنٹ لوگ تھے اور یہ تو جو حضرت جس وقت ہیڈلر ان کی امہ بھین کر آئے ان کو جب بھونا جب بھاگ کے آکے پناہ لیے یہاں پہ فلسطین میں اور یہ فلسطینی دیکھو انسانیت دیکھو انہوں نے جگہ دی ان کو آج جگہ دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ سارے فلسطین کے اوپر یہ خبزہ کر لیے کیونکہ یہ یہود یہ نسل حرام ہیں یہ نسل حرام ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے یہ ثابت ہو گیا اور ان کی پائدہوار ان کی نسلیں انیس سو وڑتالیس کی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے ہیٹلر ایک منٹ بھی ان کے اوپر پسند نہیں کرتا تھا ہیٹلر چن چن کے مارا ان کو اور بہت اچھا بھی کیا بہت اچھا بھی کیا کاش وہ ٹائم پہ پورا صفایہ کر دیتا انہیں ان یہودیوں کا تو وہ بہتر رہتا لیکن فلسطین نے ایک انسانیت کے ناتے ان کو جگہ دی ان کو زمین دی ان کو گھریں دیا ان کو رہنے کے لیے اور کھانے کے لیے کھانا دیا پہنے کے لیے کپڑا دیا یہ لنگے بھکے آئے تھے لنگے بھکے آئے تھے یہ لوگ آج بڑھتے بڑھتے اتنی آبادی بڑھ گئے ان کی نسلیں نسل ان کی کیونکہ امریکہ کی ایاشی کا اڈہ ہے اسرائیل بھئی کیونکہ امریکہ کی نسل ہے وہ اس لیے یہ چیز حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے امریکہ کبھی تائید میں یا سپورٹ میں نہیں رہا اسلامی مالک کی کبھی بھی جی سی سی سے کوئی حمدردی کوئی تعلق کوئی مطلب نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے صرف تیل کے لیے غلامی کرتا انہیں اور کچھ بھی نہیں جی حضوری جو کرتا صرف تیل کے لیے کرتا کھانے کے لیے کرتا پیسے کے لیے کرتا کیونکہ لنگا بھکا ہے بولنے کو تو بہت کچھ ہے اس کے پاس لیکن حقیقت میں انہیں لنگا کیسا ہے ہم جانتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کس کس کو برباد کیا ہم اچھی طرح جانتے ہیں بہرل کے بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو بتا دوں میں ابھی حماس اور حضب اللہ اور یہ یمن کے اتنے زبردست کمانڈر سے یہ ان کی زندگی سری لڑائوں میں گئی ہے اتنے بڑے لڑاخو ہیں اب یہ سارے ایک ہو چکے ہیں یہ ساری طاقت ایک بن چکی ہے اس لیے اسرائیل کو یہ لوگ ایک منٹ بھی بردائش نہیں کرتے اب اسرائیل کا کریا کرم ہونے والا ہے اس کی تو ہستیاں جو اسو ختم ہونے والی ہے غٹر میں بہنے والی ہے اب انہیں جو کرنا ہے کرنے تو جتنا نقصان پہنچانے آئے پہنچانے تو اور اس کو جو آپ لوگ جو بول رہے ہیں جی سی سی ابھی تک کچھ نہیں کریں اوائی سی ابھی تک کچھ نہیں کریں میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں سارے مل کر نہیں لڑ سکتے جب ضرورت پڑے گی ساروں کی تو سارے مل کر اس آتنکی کو نسل حرام کو جواب بھی دیں گے اور اس کا صفیہ بھی کریں گے ابھی یہ چار بھارے پڑ گئے ہوئے ہیں لوگ کو یہ چار جنہیں جو ان کی اوقات بھی دکھا دیئے اسرائیل کی امریکہ کی بھی کیونکہ امریکہ کو تو ہم پہلے سے جانتے ہیں بھئی اور شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ایک ایسا نسل حرام ہے اس کے اوپر اعتبار اور بھروسہ نام کی چیز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاکھنڈی اگرچہ وہ مزائلیں نہیں پھارتا انہیں اوپر آسمان پر اور سمندر میں تو یہ یقین مانو اسرائیل کے پوکے میں جانے والے تھے وہ پوکے پھٹنے والے تھے مگر کتنے بول کے روک سکتا انہیں کتنے بول کے روک سکتا ان اللہ ہمہ سابرین آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا ہر چیز کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا وہ بھی معقول دیا جائے گا کیونکہ اب سارے یہ میدان میں آ چکے ہیں اب اس کا بچنا نام ممکن ہے کیونکہ معلوم ہے آپ کو لبنان بھی کیا ہے لبنان کی طاقت بھی کیا ہے یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے اب یہ ہماری گودی میڈیا آتنکی بولنے دو بحریپیہ بولنے دو شیطانے بولنے دو جو بولنے دو فرق اسے نہیں پڑتا ان اللہ ہمہ سابرین سبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا اور ان ظالموں کا اور پاپیوں کا خاتمہ خریب ہے انشاءاللہ بہلکہ برحال دعاوں کا سلسلہ جاری رکھو تاکہ اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے برحال نمازوں کی پابندی کرو ماباب کے خدمت کرو بڑوں کے ایک کام پر عمل کرو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھو السلام علیکم